دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پینٹ کی کٹنگ وہ بھی آپ کو چار ہی میزرمنٹ کے ساتھ تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو پینٹ کی لیندھ ہے 49 انچ اس کے بعد میں ہپ ہے سنتی انچ اور کمر ہے چونتیس انچ اور جو موری ہے باٹم سائیڈ ساڑھے تیرہ انچ تو دوستو اس میں آپ کو بینہ بلیٹ کی پینٹ کی کٹنگ بتائیں گے اور اچھے فٹنگ کے ساتھ بتائیں گے دوستو اس میں تھائی کا ناب نہیں ہے تھائی کا ناب کہ بینہ ہی کٹنگ کرنا بتا دیں گے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سب سے پہلے دوستو آپ کو ایک اوپر سے سٹیٹ مارک لگانا ہے اس کے بعد میں دوستو ہپ کا چوتھا مارک چوتھے اسے کا مارک یہاں پہ جیسے کی سنتیس انچ ہپ ہے تو نو انچ اور دو سود آ گیا دوستو یہ سب سے آسان طریقہ ہے دوستو اس کے بعد میں ایک انچ اوپر کو نکال دینا ہے بیلٹ کے لیے اس کے بعد میں انتالیس انچ لیندھ ہے پینٹ کی تو انتالیس انچ پہ نشان لگانا ہے اس کے بعد میں تین انچ موری بوٹم فولڈ کے لیے آپ کو مارکہ کرنا ہے اس کے بعد میں اس طرح آپ کو سیدھے کر لینے ہیں یہ مارکیں اس طرح سے اچھے سے سیدھے کرنے ہیں آپ کو دوستو اس کے بعد میں آپ کو کنی کی سائیڈ سے کنی سے نشان لگانا ہے ایک دم سے بلکل سیرے سے اس طرح ٹائی انچ کا ٹائی انچ کے بعد میں ساٹھے تیرہ انچ موری ہے تو پونے سات انچ سات انچ سے دو سود کم بے مارکہ لگانا ہے تو اس طرح یہ نشان ہو جائیں گے نیچے سے اس کے بعد میں اس نشان کو اس طرح سیدھا کرنا ہے آپ کو اب اس طرح کنی نکالنے کے بعد میں ایک نشان لگا لینا ہے آپ کو دوستو اب اپنی ہپ ہے سینتیس انچ تو سینتیس انچ کا چوتھا حصہ لگائیں گے سوا نو انچ نو انچ دو سود اگر دوستو اپنی نارمل فیٹنگ پہنٹ ہے تو دھائی انچ لگائیں گے اگر تھوڑی لوج میں ہوتی تو تین انچ اس کے آگے مارکہ کرتے اب دوستو اپنے دھائی انچ پہ مارکہ کر رہے ہیں نارمل فیٹنگ ہے اس لیے اب دوستو اس سے ڈیڈ انچ پیچھے کو ایک اور مارکہ لے لیں گے جو کی فلائی کا رہے گا تو دوستو اب اس مارکے کو ماپ لینا ہے یہاں سے دوستو یہ جیسے کی سوا داس انچ بنا تو سوا داس انچ کا یہاں سے یہ مارکہ لگا لینا ہے آپ کو اب دوستو چونتیس انچ کمر ہے اپنی تو چونتیس انچ سامنے کو کرنا ہے تو ساڑے آٹھ پہ چونتیس چوتھا اسے کا بنتا اب دوستو اس کے بعد میں ایک انچ کا مارزن تو ساڑے نو ایچ بن گیا تو دوستو اس کے بعد میں پونہ انچ بچا دوستو تو اس سائیڈ سے شےپ لیں گے اور دوستو تو اس سائیڈ سے کم کر دیں گے اب دوستو اس سائیڈ میں سیدھا سکیل سے سیدھا مارکہ کر لیں گے اور اس سائیڈ میں شیف ہے تیسے شیف کر لیں گے اگر دوستو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں آ رہی تو پھر سے دیکھیں repeat سے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا اب دیکھیں دوستو سامنا اپنے ساڑھے نو انچ کا ہو گیا اب دوستو صفحہ دو انچ کا کروز کرنا اور ساڑھے سات انچ پونے آٹھ انچ تک کا اس طرح کروز پوکٹ کا مارکہ کر لینا ہے چونتیس انچ کمبر ہے دوستو اوپر ساڑھے نو انچ تیار ہو رہا ہے تو آدھا آدھا انچ دب جائے گا تو ساڑھے آٹھ انچ پچ جائے گا اب دوستو مہری کی سائیڈ میں اس طرح سکیل فٹی سے تھوڑا دور تک سیدھا کر لینا ہے آپ کو سیدھا کرنے کے بعد میں آپ کو دوستو شیف فٹی سے شیف کر لینا ہے دوستو جہاں پہ آپ کی شیف فٹی اڈجسٹ کر رہی ہے اچھے سے بیٹھ رہی ہے وہاں سے آپ کو اس طرح شیف کر لینا ہے دیکھیں آپ اچھے سے اس طرح سے شیف کرنی ہے دوستو اس سائیڈ میں بھی اسی طرح سیم جگہ پہ شیف فٹی رکھنی اور سیم شیف کر لینا ہے اس طرح سے ہے اب دوستو یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے اس کو راؤنڈ کرنا ہوتا ہے اب دوستو اوپر پہلے یہاں پہ دیکھیں دوستو فلائی کا جو چین لگائیں گے وہ جہاں سے پونے دو انچ اوپر کی اور تک لگائیں گے ڈیڑھ انچ سے پونے دو انچ دوستو اب اوپر کے اور سے پونہ انچ سے ایک انچ اس طرح نیچے کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور شیف کر لینے ہوتی ہے دوستو لگا آپ پوکٹ تک شیپ کروس لگائیں اس کی جو بھی شیپ اپنی بیٹری ہے پوکٹ تک لگائیں اس کے بعد میں آپ کو سیدھا شوٹ دینا ہوتا ہے اب دوستو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھئے کہ اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے آپ اچھے سے دیکھئے اچھے سے آپ کو بتایا گیا ہے اس طرح سے دوستو سامنے میں کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس سائیڈ سے جو مارکہ کیا ہوا ہے یہ دیکھئے دوستو اس طرح سے آپ کو اچھے سے کٹنگ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اچھے سے اگر دوستو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں اب دوستو اس سائیڈ میں بھی مارکہ ٹو مارکہ کٹنگ کر لیتے ہیں جس طرح راؤنڈ یہ کیا ہے اسی طرح راؤنڈ کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ اور نیچے کی اور اسی طرح کٹنگ کرتے ہوئے چلنا ہے اپنے اچھے سے دوستو آگے میں آپ کو پلیٹ والی پینٹ کی کٹنگ بھی بتاؤں گا جس میں آپ کو تھائی کی میزرمنٹ کی جرورت نہیں پڑے گی اگر دوستو آپ میرے کو فولو کرو گی اس طریقے سے چلو گے تو آپ کو لائک میں کبھی بھی تھائی کی جرورت نہیں پڑے گی اور فیٹنگ میں اچھے سے پینٹ آپ کی آئے گی دوستو اگر آپ میرا طریقہ آپ پریکٹیکلی یوز کر کے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ تھائی کا میزرمنٹ لے لینا بٹ میرے طریقے سے کٹنگ کرنا آپ دیکھنا کہ آپ کی تھائی سیم آ رہی ہے جب کچھ کم جاتا ہو رہی ہے تو اس طرح سے دوستو اس کو کمالیں پہلے پینٹ کے دوسری پیس کو اس طرح سے اور اس کے بعد میں اس پیس کو اس کے اوپر سیدھا کر لیں اس طرح سے اچھے سے وشاہ لیں سیٹ کر لیں اس کے اوپر اس طرح سے دوستو اچھے سے بلکل اچھے سے اوپر سیٹ کر لیں اور اس کے بعد میں دیکھیں دوستو کس طرح یہ مار کے سٹیٹ کرنے ہیں اب اس کو دوستو اس طرح تھوڑی دور تک سیدھا کھینچ لیں اور نیچے کے اور اس کو بھی تھوڑی دور تک سیدھا کھینچ لیں اب دوستو یہاں سے اس کو تھوڑی دور تک آگے سیدھا لے جائیں اور اس کے نیچے آدھا انچے ایک مارکہ اور سیدھا کھینچ لیں اب دوستو دیکھیں یہاں پہ تین انچ اس طرح نشان لگانا ہے اگر لوج میں پینٹ ہوتی پلیٹ والی تو ساڑھے تین انچ کا ساڑھے تین سے چار انچ بھی لگا سکتے تھے اپنے مارکہ تو دوستو یہ فیڈنگ والی پینٹ ہے تو یہاں پہ تین انچ کے لیے لگایا اس کے بعد میں اس طرح شیف اٹی سے شیف دے لینی ہے جو نیچے ڈیڑھ انچ کا مارکہ لگایا اپنے اس کو اس طرح سے شیف اٹی سے شیف کر لینا ہے اچھے سے اب دوستو یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے مارکہ کر لیں پہلے اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اوپر بے کتنا اٹھانا ہے اب دوستو یہاں پہ اس کا آدھا کریں گے دونوں کو کرنے کے بعد میں اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں جیسے کی پونے گیارہ انچ آ رہا ہے تو یہاں پہ پونے گیارہ انچ کا مارکہ کر لیں گے اتنا آپ کو بیک اٹھانا ہوگا یہاں پہ اس طرح اس مارکے کو سیدھا کر لیں اب دوستو یہاں سے آدھا انچ ایک چھوڑ لیں آدھا انچ چھوڑنے کے بعد میں چونتیس انچ کمر ہے تو چوتھا اسے لگائیں گے ساڑھے آٹھ انچ اس کے بعد میں ایک انچ پلیٹ کے لیے اور دو انچ بیک میں ایکسٹرہ مارجن رہے گا اس کے لیے اب دوستو سینتیس انچ ہیپ ہے تو یہاں سے آدھا انچ اس سائیڈ میں شوڑ دیں اور آدھا انچ اس سائیڈ میں شوڑ دیں اور اس کو فولڈ کر دیں ساڑھے اٹھارہ پہ مارکہ آئے گا سینتیس کا تو اس کے بعد میں ایک انچ سے سوہ انچ آپ لوج شوڑیں پینٹ کو یہاں سے تاکہ ہپ سے اچھے سے لوجنگ آ جائے اور ٹائٹ زیادہ نہ ہو اب دوستو جس طرح یہ بیٹھ رہا ہے مارکہ اسی طرح اس کی شیپ کر لیں اس طرح سے اس کو کر لیں سیدھا اور اس کے بعد میں اس کو نیچے والے سے شیپ کرنی ہوتی ہے ملانا ہوتا ہے راؤنڈ کرنا ہوتا ہے اس طرح دوستو یہ اپنے مارکے لگ چکے ہیں اب اس کے بعد میں یہاں سے اس طرح ایکسٹرہ کے لیے مارجن لے لیں گے اگر دوستو آپ نیچے بوٹم سائیڈ موری تک لے کے جانا چاہتے ہو سیدھا مارجن تو بھی لے سکتے ہو اب دوستو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے دوستو اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ کو اب دوستو اس سائیڈ سے دیکھیں اس طرح سے بلکل اچھے سے کٹنگ کرو اس طرح سے راؤنڈ جو بھی ہے اسی حساب سے کٹنگ کرنا ہوتا ہے آپ کو اب اس سائیڈ سے اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں آپ کو بلکل برابر برابر میں نیچے سے اس طرح سیدھا کٹنگ کر لیں اگر دوستو یہ ویڈیو اچھے لگ رہا ہے تو آپ لائک جرور کریں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسا لگا آپ کو اگر میرا ویڈیو صحیح ہے تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اب دوستو نیچے موری موڑنے کے لیے دوستو اس طرح سے یہاں پہ نوچس لگا لیں تنیا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے اچھا لگا ہے تو لائک جرور کریں کمنٹ کریں شیئر بھی کریں دوستوں کے پاس موسیقی